موسکار محمد عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائی نیوز مایواتی کو لے کر چرچہ کرنا بہت ضروری ہے لخنوں میں کل انہوں نے ایک کارکارم کیا انہوں نے ایک نصیحت دی انہوں نے اپنے پاتی کو لے کر ایک نصیحت دی وہ کیا تھا معاملہ پورا درشو کو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن تھوڑا سا اخلیش اور ملائم سی عدب سے ان کا جو ناتہ رہا ہے ان کی جو یارانہ رہی ہے ان کی جو دوستی رہی ہے اس پہ تھوڑا سا کھل کر بات کر لیتے ہیں ضروری اس لیے کیونکہ ہمارا باخوبی طریقے سے چانتے ہیں کہ ملائم سی عدب اس دنیا میں نہیں ہے کچھ دن پہلے ان کا ندھن ہو گئے انتیم سنسکار ہوا وہاں تک بھی نہیں گئی مایواتی کیوں نہیں گئی یہ سوال تو بنا ہی رہا اس پہ چرچہ بھی کریں گے لیکن پہلے جانتے ہیں ملائم سی عدب کا جب طبیل خراب ہوتی ہے پھر اس کے بعد اسپتال جاتے ہیں وینٹلیٹر پہ جاتے ہیں آئی سیو میں جاتے ہیں جب پورا پریوار صدمے میں رہتا ہے رونے لگتا ہے تو اس کے بعد جب دیشکو پردھان منتی نریندر مودی ٹوئٹ کرتے ہیں بڑے بڑے سی ایم بڑے بڑے منتریس جب انہیں ٹوئٹ کرتے ہیں دخ جتاتے ہیں اور بتاتے ہیں دعا کرنے لگتے ہیں کہ ان کی طبیل ٹھیک ہو جائے تب مائی وطی بھی ایک ٹوئٹ کرتے ہیں اور مائی وطی بھی جو ہے ٹھیک فارمیلیٹی کی طرح جس طرح سے تمام نیتہ کرتے ہیں خاص کر کے ایسے وقت میں وہ بھی کرتے ہیں سوال تب پیدا ہوا سوال تب تلاسہ گیا کہ بھائی ایک سے بڑھ کر ایک دگج جو ہے سردھانجلی دی انتیم سنسکار میں شامل ہوئے نیتاؤں کا حجوم آیا لوگ رو رہے تھے بلک رہے تھے بیجے پی کی منتری شامل ہوئے یوگی عدتنات گئے عظم خان ورن گاندے لیکن اس بیچ میں مافکے جئے کہاں تھی مائی وطی انتیم سنسکار میں نہیں گئیں اگر آپ دھیان دیں تو ایک منچ پہ دوہجار انیس میں خیش یادہ ملائم سیں یادہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور مائی وطی ایک منچ پہ آئیں ایک گیسٹ ہاؤس کانڈ نہ کیا ہو گیا کہ اس کے بعد سے معلوم چلا منچ پہ دیکھیں اور اس کے بعد اگر من مطاب تھا تو پھر آپ انتیم سنسکار میں کیوں نہیں گئے اس کے بعد سوال یہ آیا درشو کو کہ دراصل وہ اپنے آپ کو کنار کرنا چاہ رہی ہیں الگ رکھنا چاہ رہی ہیں اور یہ میسیج دینا چاہ رہے تھے ٹوئیٹ کر یہ بتا دی کہ بھائی ہم تو ان کو دکھ جتا رہے لیکن بس سماجبادی پارٹی کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گے یہ انہوں نے خلال نصیحت دے دیا یہی بجا ہے کہ آج ان کے چرچہ ہوتی برحال دیکھتے ہیں کہ اخلیس اس پر کب کیا کچھ بولیں گے آج کلی اتنا ہی مجھے دیجئے جا جاؤں تر آپ دیکھتے رہے سپین آئی نیوز